اسلام علیکم نائن کلاس یونٹ نمبر سیون لینئر ایکویشنز این ایکوالیٹیز ایبسولیوٹ پیلیو جو ہمارا نیکس سیپٹر ایکسرسائز ہے اس میں ایبسولیوٹ پیلیو جو ہے اس سے کویسن سورپ کرنے ہیں تو اس کی سب سے پہلے ڈیفنیشن کو ڈسکس کر لیتے ہیں اے ہمارے پاس کیا ریال نمبر ہے جب اس سے اے مار اے یعنی ڈیٹرمنٹ اے کی فارم میں ہم دینوٹ کریں گے تو وہ ہمارے پاس کیا ہوگی ایبسولیوٹ پیلیو اسے کیسے ریفائن کریں گے یہ ہمارے پاس مار اے یعنی ایبسولیوٹ پیلیو وہ کس کے ایکول ہوگا اے اور پلاس مائنس اے کے ایک دفعہ پلاس ہے دوسری دفعہ مائنس ہے اگر وہ پلاس میں ہے تو اس کا کیا مطبع ہے کہ اے گریٹر یا ایکول زیرو کی ہے اور مائنس میں ہے تو اس کا کیا مطبع ہے کہ اے لیسن زیرو کی ہے جب less than zero ہو تو ہمارے پاس value negative میں ہوگی اور اگر greater than zero ہو تو positive میں ہوگی example میں ہمارے پاس six تو جب اس کا ہم determinant یعنی absolute value لیں گے تو وہ six آئے گا zero کا zero آئے گا minus six ہے تو اس کی absolute value کی وجہ سے minus minus multiply ہوگا تو plus six آجے گا properties کو discuss کر لیتے ہیں if a b belong to r اگر a b alpha bet جو ہے وہ یہ number کو belong کر رہے ہیں تو اس کی first property میں کیا ہوگا کہ جو absolute value a کی وہ greater than equal zero ہوگی اور اگر minus ہوں گا جیسے یہ minus six تھا تو یہ plus six ہوگیا تو اسی طریقے سے یہ بھی plus a ہو جائے گا اور اگر a b absolute value ہو تو وہ separate ہو جائے گا absolute value a dot absolute value b میں multiply ہو جائے گا اور divide کی فار میں بھی separate ہو جائیں گے اور جو denominator ہے وہ not equal to zero مطلب b equal not to zero اب exercise ہم solve کرتے ہیں exercise number seven point two جس میں question number first ہے جس میں ہم نے true false statement کے according identify کرنا ہے کہ کون سی statement true ہے کون سی false ہے تو یہ definition کے according کریں گے تو easily solve ہو جائے گی جیسے اگر absolute value کا solution ہم نشاہ ایک ہی ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ true ہے تو جو تمام second part ہے all absolute value equations have two solutions ان کے دو solutions ہوں گے نہیں ہو سکتے ان کا ایک ہو یا ہو سکتے تین چار ہو تو یہ statement false ہوگی next statement میں اگر ہم absolute value کو open کرتے ہیں determinant کو مارک ہو تو وہ plus minus two آتے ہیں تو ایک دفعہ x equal to two کے ہوگر ایک دفعہ x equal to minus two یہ statement true ہے next volume میں ہمارے پاس no solution تو یہ بھی true ہے ہمارے پاس جب solve کریں گے تو کوئی solution ہی ہوگر next volume میں ہمارے پاس equation جو 2x minus 3 اگر ہم اسے solve کریں تو plus minus 5 میں آئے گا تو ایک دفعہ plus 5 اور ایک دفعہ minus 5 میں آئے گا تو جبکہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کے equivalent ہے تو یہ false statement ہے اب question number two ہم solve کریں گے x کی value ہم نے find کرنی ہے تو وہ کیسے کریں گے absolute value کی ضرور ہم نے solve کرنا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس 3x minus 5 absolute value میں یعنی mark میں equal to four کیا تو ایک دفعہ plus minus میں لکھیں گے اسے جب یہ ہمارے پاس ختم ہوگا determinant 3 plus minus میں آجے گا ایک بار plus میں لکھا اور ایک بار minus میں لکھا جو plus ہے وہ ادھے plus four کے ساتھ تو minus 4 کے ساتھ shift ہو جائے گا جہاں سے ہم نے x کی value فائنٹ کرنی ہے تو 5 اس طرح چلو جائے گا right hand side کی دار 4 plus 5 9 اور 3 کو divide کیا تو 3 3 کو 9 پہ divide کیا تو 3 آجے گا اسی طریقے سے minus 4 plus 5 1 آجے گا x equal to 1 یہ ہمارے پاس solution سیٹ آگیا next question ہے question number 5 question number 2 کا part number 5 ہے ہمارے پاس اسے ہم نے statement پہ لے as it is لکھا اس کے بعد یہاں پر ہم نے x plus 2 واری term اس طرف لے آئے same terms کو ایک سائٹ پہ اور اس کے بعد 5 plus 3 دوسری سائٹ پہ چلا گیا یہ 8 آجے گا یہ same term ہے تو یہ دونوں add ہو جنگی ایک 1 اور 1 2 آجے گا ہمارے پاس 2 into x plus 2 determinant x plus 2 اب 2 اس طرف چلو جائے گا right hand side پہ divide کریں گے تو 2 4 دا 8 آجے گا اب ہم نے اسے ختم کرنے absolute پہ یوں کو تو اس کی جگہ ہمارے پاس کے plus minus x plus 2 is equal to plus 4 x plus 2 is equal to minus 4 ایک بار plus میں ایک بار minus میں x کی value find کرنے کے لیے simplify کریں گے دونوں طرف سے تو یہ ہمارے پاس 2 minus 6 کے آجے گا solution set question number 8 ہے ہمارے پاس x plus 5 divided by 2 minus x the absolute value میں equal to 6 کے mark کو ختم کریں گے plus minus میں آجے گا ایک بار plus میں اور ایک بار minus میں لگا cross multiply کریں گے دونوں طرف cross multiply کرنے کے بعد ہمارے پاس کے ایک 6 into 2 minus x equal to x plus 5 6 کو multiply کیا تو 12 minus 6 x آگیا x وار تم دیکھ طرف باقی ایک طرف تو 7 x equal to 7 آگیا divide x equal to 1 آگیا اسی طریقے x plus 5 equal to یہاں پر multiply کیا تو ہمارے پاس x valid terms ایک طرف آگی تو minus 5 x آگیا جب minus کیا remaining دوسری طرف اور minus 17 آگیا divide x equal to 17 by 5 minus minus cancel ہوگی solution set کے 1 17 by 5 remaining questions آپ نے foot swap نہیں thank you class